بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فریشتہ مکرر فرما رکھا ہے وہ یہ ارز کرتا رہتا ہے اے میرے رب ابھی یہ نطفہ ہے اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا کون ہے اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھرا ہے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے بابجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں لڑکا یا لڑکی بد وقت یا نیک وقت روزی کیا ہوگی عمر کتنی ہوگی چنانچہ ساری تفصیلات اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے مسلمان عورت کا زیور اللہ کے نبی کی محفل لگی ہوئی تھی دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز کونسی ہے تمام صحابہ خموش بیٹھے ہیں تو شہرِ خدا اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا ہے عورت کے لئے سب سے بہترین چیز کونسی ہے جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے سکوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہاں پہنچے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے لئے سب سے بہترین چیز حیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جواب کہاں سے پوچھ کے لائے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقینا یہ جواب فاطمہ دے سکتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلمان اور بچہ مر جائے لیکن پھر بھی وہ اس پر سبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھائیتا ہوا جنت میں لے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے